السلام صبح و خیر اور خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ آج تو مجھے لگ رہا ہے کوئی ومن نہیں ہے ساری کی ساری خوبصورت سے میں نے آتے ہی نے کہا کیسے ہیں ساری خوبصورت خواتین تو آگے سے سب نے برا منا لیا کیتے ہیں خواتین مطلب خواتون جائے وہ کسی کو احترام کے نظر سے کسی کو بھی بلایا جاتا ہے تو اسے خاتون کہتے ہیں بی بی بھی کہتے ہیں کتنے لوگوں کو اس طرح کے القابات اچھے لگتے ہیں کتنے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں آپ کہنا میں بی بی آپ کا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے آج ایک چھوٹی سی بات جو ہماری عادت ہوتی ہے آپ کو پتہ سب سے بڑی بی ماری دنیا میں کیا ہے کوئی گیس کون سے بی ماری ہے جو آپ کو لگتا ہے سب سعادہ لوگوں کو لاحق ہوتی ہے اور سب سعادہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے وہم درست کا آب اسے صحیح بات ہے یہ میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن وہم کے علاوہ ایک اور بیماری ہے تقریباً ساتھ ساتھ ہی آتی ہے ڈاوٹ وہ وہم اور ڈاوٹ ایک ہی بات ہوگی اب اور آگے ذہن کے گھوڑے دوڑا ہی ہیں شک وہم شک ڈاوٹ ایک ہی بات ہے نا اب اس زون سے نگل کے کسی اور طرف چلیں جو ہم سب کے روئیے کا تینشن ٹھیک ہے اور اٹیٹیوڈ بہیویر انشیز میں آجنے تھوڑا سا وہ کون سا ہماری عادت کا حصہ ہماری فطرت کا حصہ تقریباً بن چکی بھی ہے وہ ایک کوئی ایک جسے کہنے روئی ہے یہ تو ابھی میں آپ سے پوچھوں گی نا یانگ لگنا یہ نہیں ہے وہ اپنی ایسے ان کو کم سمجھا جائے چاپ کو لگتا یہ ایک انٹرنیشنل بیماری ہے نہیں پاکستان میں تو سپیشلی ہے پاکستان میں خاصتہ ہے اللہ ورڈ بیس لیڈیس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انڈی جتنی ہے اسے بڑا نہیں بلکہ ان سے چھوٹا ان کو سمجھا جائے ان سے سمجھا جائے لگنے کا شوک ہوتا ہے وہ جتنی بڑے ہوتی جاتی ہیں ہوتنی وہ چھوٹی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں سائیکولیجکلی اگر یہ نہیں دیکھا جائے تو یہ فیمل کے ساتھ ہوتا ہے بیسے مجھے بہت سارے نئے نئے مسئلوں کا بھی بدر چلا ہے میں آج ایک اور مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بہانوں کی بیماری ہوتی ہے نا ہم سب کو اب میں یہ بتاؤ کہ یہ عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے مردوں کو زیادہ ہوتی ہے دونوں کو زیادہ ہوتی ہے اس میں کوئی جنڈر بائس نہیں ہے اور اس میں کوئی کلاس بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو ہوگی کچھ کو نہیں ہوگی بلعموم زیادہ تر لوگ اور اکثر ناکام لوگ جو ہیں ان کو بہانوں کی بڑی عادت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں ان کے پاس ایک ہزار بہانے ہوتے ہیں آہ وہ میں نے یہ کام کر سکا کیونکہ فاغ تھی میں دفتر لیٹ ہو گیا کیونکہ باہر دھون دتنی تھی وہ ٹافک جیم تھا فلان جگہ پہ جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہوتا ہے نا خود نہیں پانچ دس منٹ پہلے نکلنا اور منش کرنا یہ اسے کہتے ہیں ایکس کیوسائٹس یہ ایک بیماری ڈائیگنوز کی گئی ہے اور اس کے بارے میں نا ویسے بھی اس کے بارے میں پرانا کہاوت تجھ سے کہتے ہیں دانش رکل مندی ایک محاورہ بھی ہے کسی کو یاد ہے فارسی کی ایک کہاوت ہے ضرب المثل کہہ لیں جسے آپ کسی کو یاد یاد ہے تو گفت دوں گی نہیں یاد وہ ہے خود بدرہ بہانہ بسیار اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تو بری عادت ہوتی ہے نا اس کو کور کرنے کے لئے سو بہانے بنانے پڑتے ہیں اور ہم بناتے ہیں یہ ایک بیماری ڈائیگنوز کی گئی ہے اور یہ وہ بیماری ہے جس کو لیبل کیا گیا ہے کہ تمام ناکام لوگوں میں یہ ایک قدر مشترک ہوگی آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو وہ ذاتی زندگی میں ناکام ہو وہ پروفیشن میں ناکام ہو وہ سیاسی سماجی اپنے سوشل روابط میں ناکام ہو اس کے اندر یہ بہانے پائے جائیں گے جس سیکٹر میں زیادہ ناکام ہوگا اتنے اس کے پاس بہانے ہوں گے اصل میں وہ یہ ہو گیا تھا اصل میں ایسے ہو گیا تھا اصل میں ویسے ہو گیا تھا اور وہ ہے نا ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی تاویلیں گھڑ لیتے ہیں ایسی اپنے لیے چیزیں نا نومن دیل ہوگا نا رادھانا چاہیی آپ ایسی شرائط اپنے لیے لگا لیتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں آپ کی ملاقات اپنی آج کی دوسری مہمان سے بکھ رہا ہوں گی وہ خوبصورت ہیں وہ دلکش ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے وہ ایک باستلاحیت اور منجی ہوئی اداکارہ ہیں اور اس کا ثبوت انہوں نے اپنے کریئر کے آغاز میں ہی دیا بہت سارے ایسے کیریکٹرز جن کو شروع شروع میں لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں انہوں نے اتنی خوبصورتی اور امدگی سے نبھائے کہ ان کے ساتھ یہ لیبل ایک بہترین اداکارہ ہونے کا پہلے دن سے اٹیشت ہے جسے آج تک وہ بہت اچھی طرح سے نبھاتی نظر آتی ہیں بہت سارے خوبصورت کرداروں کے ساتھ ساتھ ہوسٹنگ بھی انہوں نے کی میرے ساتھ ہیں ماریا باستی پریشن ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں مجھے لگتا ہے کہ ہے اور کئی دفعہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے خاص طور پر سسائیٹی اور فیملی کے پریشن کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں اس کا تو موڈ ہی خراب رہتا ہے ہر وقت یہ ریلائز نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز مسئلہ ہوں کچھ اللہ اور یہ ضروری نہیں کہ صرف پسے وے طبقے میں یا محروم طبقے میں یہ معاملات ہیں آپ کے اپنے جسن کا آپ کے دماغ کا آپ کے اپنے ہرمونل کا ایمبیلنس ہے جو ہو سکتا ہے اور اس کو ریکگنائز کرنا سب سے پہلے اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ وہ پاگل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے you have to address it میں بہت بریف پیریٹ کے لیے اس سے گزری تھی بہت پہلے کی بات ہے لیکن میں نے اس کو فوراں ایس کر کے اس کو اس کو آئیٹ ٹک کیر اوپ ایٹ اور مجھے یہ ریلائز ہوا کہ میں نے اس کے اندر بیسکلی ناومیدی اس سطح پر پہنچ جاتی ہے جو آپ سے کچھ بھی کرا سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہو کہ مجھے ناومیدی ہے میرے ہونے کی کیا وجہ ہے میں زندہ کیوں ہوں میری کوئی ویلیو نہیں ہے میری کسی کی اپنی لائف میں یا لوگوں کی لائف میں ویلیو نہیں ہے اگر وہ ایک پرولونگڈ پیریڈ کے لیے ہے تو اس کو آپ سمجھیں بغیر کسی وجہ کی اس کے بارے میں آج کل انٹرنیٹ ہر چیز ہے بلکہ سکی کرے اور اس کو لوگوں کو سمبڈی آپ کی گئی ٹپ تھی آپ نے لوگٹر سے جا کے میڈیسن لی یا کوئی میں گئی تھی میں نے کنسلٹ کیا تھا اور ایک بریف سیشن کرایا تھا دین اے بکیم آرائیٹ صحیح وہ کرانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایک کیفیت تھی اور مجھے اس کو ڈیل کرنا تھا بلکہ سی صحیح اجا کتنا کشمون میں باقی میں دل چاہتا ہے کہ ایسا کوئی گانا ہو اور اس پر آپ ہی رو ہوں اور ایک خوبصور سے ہی رہن لہراتی ویج ہے وہ آپ کی باہوں میں آرہی ہوں اور آپ کی بھی ایسے کر رہی ہو یا آم زندگی میں ہو آم زندگی میں یا آر سکرین دونوں پہ آم زندگی میں تو کیا پتہ ہوتا ہو لیکن سکرین پہ وہ اتنا کوئی شوق نہیں ہے میں ادھرا شایسا ہوں اس فاملے میں میں ایک ایکسپرسیو ایکٹر as a romantic actor مجھے لگتا ہے but you are expressive in your normal life I can be yes but when it comes to romancing on screen I end up laughing مجھے ہسی آنا شروع ہوجاتی ہے مجھے فنی لگنے لگتی سیچویشن مجھے آپ چوری چھپے روانس کرنے کے طائل ہیں مطلب چوری چھپے کیا میں تو اپنی لائف میں تو بندہ کھل کر رہا ہوتا ہے ٹھے 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 انہا بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کا اپنی لائف میں ہوا اور پھر آپ یہاں پہ آئی جو آپ کا بہت ساری نون ٹریڈیشنل ایلیمنٹس ہیں نا آپ کی نون ٹریڈیشنل میند کے تو وہ شاید وہاں سے اس میں شاید ایکٹنگ کا بھی تھوڑا سانسر ہے کیونکہ وہاں کی جو سنما ہم دیکھتے آ رہے تھے اٹالین جو سنما ہے اس میں ایک الگ ہی بالکل کرافٹ پر کام ہوتا ہے آپ کی لکس میں بھی کیا کوئی کمال اٹلی کا ہے وہاں کے فوڈ کا ہمارے پینے کا ہمارے پینے کا ہمارے فیمیلی میں ایک عجیب سیکھ بات ہے کہ ایک جنریشن چھوڑکے جو اگلی جنریشن آتی ہے ملز کی ان میں کلرڈ آئیز ہوتی ہیں میرے دادا کی کلرڈ آئیز تھی میرے فادر کی نہیں تھی اور ان کے دادا کی تھی Black بھی ایک کلر ہے Black brown بھی ایک کلر ہے جس کلر کہتے ہیں گرین یہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا جو رنگ ہے اس رنگ کے مرد بڑے بے وفا ہوتے ہیں یہی جگہ میٹا فارے کریٹ کر دیا گیا مجھے نہیں لگتا بہنے آپ بہت بلیک آنکھوں والے بڑے کمینے لوگ دیکھیں اجا سیکسے سیکریٹ کیا رہا ہے شامون آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں وہاں میں ایک وقت آگیا تھا جب بلکل ڈاؤن میں مجھے لگ رہا تھا کہ انڈیڈ ایک چلی وہ ایک وقت تک پیریٹ تو سال کا جس میں شاید ڈپریشن بھی بہت تھی اور فینینچل سپورٹ کوئی رہی تھی ڈیوز نو کلو کہ کہاں سے شروع کروں گا تو چیز بنے گی بات ون فائن نائٹ مجھے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹرنگ کہیں سے آتی ہے اور اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اسی پریشانی میں رہتے ہوئے ایک وقت میرے پاس آگیا تھا ایک وقت میرے پاس آگیا تھا میرے پاس ایک ہوتل تھا اس کو کھانے میں وہاں سے لیتا تھا تو ایک وقت آگیا تھا میرے پاس تین سو روپن ہی تھی اس کو دینے کے لئے تو ای ایکچلی ایڈو فیس دیکھ فر لانگ پیریڈ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ پیسہ کمانا پہلے تو یہ بات ہو گئی تھی کہ پیسہ بھی کمانا ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں کرنا پیسے کمانے کے لئے جو آسان جس کو کہتے ہیں ہمیشہ میں نے مشکلات ہی اپنے لئے کریٹ کی اور پیسہ کمایا یہ کام کیا تو ایم ایڈریکٹر آلسو ایم ایڈرائٹر آلسو تو وہ میرے ایک سیکشن ہے میرے زندگی کا جس کو میں نے ابھی تھوڑا سا بند اس لئے کیا بھائی کہ ہم بیسی بھی بھائی ایک ٹنگ بہت در ہیلپ می میرے فادر کی جو ساری پریچنگ تھی جو جو انہوں نے مجھے سٹڈی جو ایڈوکیٹ کروائے تھا سکریپٹنگ پہ سکرین پلے پہ زندگی کیو پر بہت دی خورتنگ بھائی چیزیں ڈمان شروع کی اے صورتنگ چینل نے مجھے بلایا اور وہ چینل در چینل پھر مجھے بلاتا جی کیا بتلا تھا اس راتھ میں وگو کہتے ہیں ون فائن مارننے بہت سردی تھی بہت سردی تھی اور یاہد ہے کہ وہ بہت سردی تھی میں نے کچن میں جا کے میں ہم ٹاں ہوگا میں ماں بیٹھ کے میں نے کچن میں لکھا تھا وہ سکرپٹ اس کا نام بلیک بوڑ تھا اور چینل ایک چلی میڈ در ٹیلی فیم اور وہ رات تھی بس جس دن میں نے کہا تھا مجھے اس دلدل میں سے نہیں کرنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے ایک مضبوط فیصلہ اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے نیچے میں نہیں جاؤں گا اس سے اب اوپری جاؤں گا کہ پیسے نہیں ہے کھانے کے پینے کے اور میں کسی سے مانگنے والا شخص رہانی کبھی کہ میں ادھار لے کے چند مہینے گزار لوں مجھے لگتا ہے یہ بڑا ٹیمپوری ایسا ہوتا ہے صحیح آپ ادھار لے تو لیتے ہیں لیکن وہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے کہ چلو یار ابھی ختم ہو گیا اب اس سے لے لیتا ہوں پھر جب آپ کا وہ جنک بنتا ہے اور آپ کو واپس دینے کا وقت آتا ہے تو پھر یو فیل بیگ کے یاری کنوٹ بلکہ تو الحمدللہ بڑی بات ہے کہ زندگی کے اتار چرہاؤنے سے انسان گزرے اور اس میں وہ ٹوٹ پھوٹنا جائے میں کہتا ہوں اللہ تعالی جب بھی آپ کو اس سچویشن پر لے کر آتا ہے وہ یقیناً آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جو ڈوبنا چاہتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں چلانا بند کر دیں گے آپ نیچے چل جائیں گے وہی سمندر ہے آپ کو سطا بھی رکھ سکتا ہے اور اس سمندر کا ہمیشہ ایک ساہل ہوتا ہے وہ بہت دور ہو سکتا ہے وہ بہت مشکل ہو سکتا ہے لیکن سروائیو کرنے والے لوگ میں نے دیکھا ہے ہم تو پھر ان چھوٹی موٹی باتوں پر فسے میں میں نے زندگی میں بڑے بڑے سروائیورز دیکھے ہیں جن کو میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا سروائیور کوئی ہو سکتا ہے زندگی ہو یا اپنی پرسنیلیٹی ہو بیماری ہو کیسی کیسی بیماریوں سے لوگ لڑتے ہیں